اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمجه ونفخه ونفثه یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنی جنت آدھا کرنے کے لیے کئی انتظام اور کئی بندوں بس فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شیطان سے گمراہی سے اور گناہوں سے جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کو مبوض فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کا فریضہ سرانجام دے اور اسی طرح خالقِ عرض و سبانِ آسمان سے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ان کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے کبھی توراد کبھی انجیل کبھی زبور اور آخر میں قرآنِ مجید کو نازل فرمایا اور اس کے علاوہ کئی پیغمبروں پہ صحیفِ نازل فرمائے سُوہُ فِي عبراہیم و موسیٰ اللہ رب العزت نہیں چاہتے وہ رحمان و رحیم اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ شیطان کی پیر بھی کر کے گناہوں کی دلدل میں پھنس کر جہنم قائندر بن جائے اور یہ اللہ رب العزت کی آرحمانیت اور یہ اس کی رحیمیت کا تقاضی تھا اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غائض و غزب اور غصے پر ہاوی اور غالب ہے اللہ پاک نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھا رکھی ہے انہ رحمتی سبقت غزب بے شک میری رحمت میرے غائض و غزب اور میرے غصے پر ہاوی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے انہیں سزا دے انہیں جہنم میں پھینکے ما یفعل اللہ بیعذابکو من شکر تم اے بندوں اگر تم میرا شکر عدا کرو گے تو میں نے تمہیں سزا دے کے عذاب دے کے کرنا کیا ہے مجھے اس کا کیا قائدہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ اپنی رحمت فرمانے کے لئے اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لئے جو جو رحمتیں جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جو انتظام و انسرام فرمائے ہیں ان میں سے ایک انتظام ہے ماہِ رمضان کی آمد خالقِ ارض و سما سال میں ایک دفعہ ہمیں ایک ایسا سیزن ایک ایسا موسم ایک ایسا مہتا فرما دیتے ہیں جس کے اندر ہر وہ شخص جو شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے جو بری طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے جس کے قدم چاہتے ہوئے بھی کمزور ارادے کی وجہ سے اور شیطان کے جکڑنے کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں اٹھپا دکھا وہ شخص بھی اس اللہ کی رحمت کے وہیں انہیں ماہِ رمضان میں مسجد میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جس شخص کے ہاتھ قرآنِ مجید کو علماری سے پکڑنے کی طرف قرآنِ مجید کو کھولنے کی طرف نہیں اٹھتے اس کے ہاتھ قرآن کی طرف اٹھ جاتے ہیں اس کی آنکھیں قرآنِ مجید کی تلاوت کے لئے ٹک جاتی ہیں اور اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف روزے کی طرف ترابی کی طرف صدقہ اور خیرات کی طرف مائل ہو جاتا ہے واقعی سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی رحمت بنا کر ہمارے لئے مقرر فرمایا بندوں کو ایسا ججوڑ دیتے ہیں کہ جس طرح وہ طالع ہوتا ہے جس کو زنگ لگا ہوتا ہے کئی کئی مہینوں سے وہ طالع کھولی جگہ میں رہا زنگ بڑھتا چلا گیا بارش ہوتی رہی کسی نے اس طالع کو کبھی کھولا نہیں اس طالع میں کبھی کچھ چابی داخل نہیں ہوئی تھی اور اگر انسان سال بعد کسی ایسے گھر کا کسی ایسے کمرے حویلی کا طالع کھولے تو اس کے اندر اس قدر زنگ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی چابی بھی بعض وقت اس طالع کو کھولنے میں کامیاب نہیں اور کبھی تو اس میں تیل وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس کو ہتھوڑی کے ساتھ کچھ ضربیں چوٹیں لگائی جاتی ہیں اور پھر چابی کو پلاس کے ساتھ ذرا طاقت اور قوت اور زور کے ساتھ گوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بالآخر وہ طالع کھل جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے اس طالع کو اگر تو زیادہ ہی وقت گزر چکا ہے زنگ لگ لگ کہ وہ اس قدر خراب بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو تیل اور یہ ٹوٹ کے کوئی چیز بھی کھولنے میں کامیاب نہیں اور بالآخر اس طالع کو توڑنا بھی بڑھتا ہے تو میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں یہ ماہِ رمضان یہ ہمارے دلوں کو لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کا مہینہ ہے یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے یہ روٹے ہوئے ناراض رب کو منانے کا وقت ہے اور یہ بند قرآن کو کھولنے کھولنے وقت ہے یہ بند قرآن کو جو گلافوں کے اندر لپٹا ہوا ہے جو علماریوں کے اندر گرد عرود ہو چکا ہے اس قرآن کو کھولنے کا مہینہ یہ بند مٹھیاں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتی یہ ان مٹھیوں کو ان بند ہاتھوں کو ان بخیل ہاتھوں کو کھولنے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینے کا مہینہ یہ احساس و ہمدردی کا مہینہ ہے یہ نرازگیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے یہ روٹے ہوئے بانیوں اور بہنوں اور دوستوں کو منانے کا مہینہ اور یہ قیام اللہ یہ رات پہ قیام کا مہینہ یہ شہریوں اور افتاریوں کا مہینہ ہے یہ رب کے سامنے رات کی تاریخیوں میں اور تنہائیوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگنے کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے آئیے اس ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اس کے مقام کو پہچان دیں ماہ رمضان آ رہا ہے اگلا جمعہ اللہ کی توفیق سے ہم ماہ رمضان میں ادا کریں گے اور اس وقت تک انشاءاللہ آپ نماز ترابی بھی ادا کر چکے ہوں گے آپ شہریہ اور افتار بھی کھا چکے ہوں گے اور ماہ رمضان کی لذت کر چکے ہیں ماہ رمضان کی قدر کیجئے اس کی آمد آمد ہے اس کے لیے اپنے آگ کو اپنے بچوں کو اپنے گروالوں کو بہنوائیوں کو والدین کو سب کو تیار کی دیئے اس آنے والے مہمان کی قدر و منزلت کو پہچان کے اس آنے والے مہمان کو اچھے طریقے سے رصیب کیجئے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان آئے اور بس ادھر سے آئے اور ہماری بے خبری اور ہماری غفلت کے اندر ادھر سے نکل جائے ایام اللہ پاک نے کہا دیکھنا محتاط رہنا یہ گنتی کے چند دن ہیں گنتی کے اور اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو کوئی اگر وی آئی پی مہمان آنا ہو اس کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ گلی میں مہمان کھڑا ہو اور ہم اندر صفائیاں شروع کر دیں گھر کے اندر جادو لگانا اور کپڑے لگانا اور ڈسٹنگ کرنا شروع کر دیں جالے اتارنا شروع کر دیں اور برطن دونا اور برطن سمیٹنا شروع کر دیں جو شخص ایسا کرتا ہے یقیناً وہ اپنے مہمان کا صحی طریقے سے اکرام اور عزت اور احترام نہیں کر سکتا مہمان کی صحی تقریم صحی پروٹوکل مہمان کو وہی شخص دے سکتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر کر اگر کسی گھر میں شادی ہو تو کیا شادی والے دن تیاری شروع کرتے کہ شادی سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں یا شادی سے کئی کئی مہینے پہلے تیاری شروع کر دی شادی وں شادی ہے آپ نے تو اس کو وبالے جان بنا لیا شادی نکاح تو اللہ کی نعمت ہی ہم نے اس کو ضحمت بنا دیا یہ رحمت ہی ہم نے اس ضحمت بنا دی بہرحال شادی آ رہی ہو تیاری پہلے کرتے مہمان آ رہا ہو تیاری پہلے اور امتحان آ رہا ہو سٹوڈنٹس کا طالب علموں کا تو اس کی تیاری اقل مند طالب علم اور کامیاب ہونے والا طالب علم تیاری پہلے کرتا ہے سارا سال سویا نہیں رہتا کاروباری لوگ ان کا جب سیزن آ رہا ہوتا ہے تو وہ سیزن سے پہلے سیزن کی تیاری کرتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں نے پنکھے بنانے ہوتے ہیں وہ لوگ سردیوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا سیزن آ رہا ہے اس لئے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں گرمیوں کے اندر اگر ہم یہ پنکھے اور گرمیوں کی کولر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اگر تیار کریں گے تو ہم تو گاہدوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکیں گے ڈیمانڈ ہم سے پوری نہیں ہو سکیں گے اس لئے کئی کئی مینے پہلے سے مال بنا بنا کے گداموں میں ویرہوسیز میں سٹارک تیار کر کر رکھ دیتے اور پھر جب سیزن آ جاتا ہے تو پھر نہ دن دیکھا جاتا ہے نہ رات نہ آرام دیکھا جاتا ہے نہ نیت اور اپنے بچوں کو بھی خراموس بی بی بچوں کے حقوق تک ادا نہیں کیے جاتے اور کھانا تک کھانے کا وقت نہیں جناب کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں کیا ایج میرا سیزن ہے سیزن لگا لوں گا پورا سال بیٹھ کے کھانا میرے قابل احترام بائیوں اور بہنوں اللہ کی قسم ماہِ رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے ماہِ رمضان بھی نیکیوں کے لیے ایک مومن کے لیے سیزن ہے سیزن میں یہ تو نہیں کہتا کہ سیزن لگا لیں اور پورا سال بیٹھ کے کھائیں لیکن کم کم از کم جو گفلت کا شکار لوگ ہیں کم از کم کچھ نہ کچھ کرنا کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہوتا ہے نا سم تھی بیٹر دن نا تھی اس لیے اس نیکیوں کے بہار کو اچھے طریقے سے ویلکم کہیں اس کے لیے آج سے ہی پلاننگ کہنے پوری اگر کوئی بیٹا بیٹی حافظ قرآن ہے انہوں نے قرآن کہاں سنانا ہے اگر خود حافظ ہیں میں نے قرآن کہاں سنانا ہے میں نے ترابی کہاں پڑھانی ہے میں نے خود قرآن کہاں سننا ہے اگر حافظ نہیں میں نے ترابی کس امام کے پچھے پڑھ نی ہے اس کے لیے پورا سامان تیار کیجئے سفر پہ روانہ ہونا ہو سامان تیار کرتے ہیں سہری افتاری کا سازو سامان گھر میں راشن وغیرہ ابھی سے ڈال لی جئے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ماہ رمضان میں اپنی بیویوں کو لے کر بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر نہ انہیں ظلیل و رسوا کریں نہ خود وقضاء کریں ادھر سے روزہ رکھا ہوتا ہے ادھر سے ترابی قیام اللہ لیل کا وقت ہوتا ہے وصدوں میں قرآن کی تلافتوں کی آوازیں اور ادھر ہماری مارکیٹیں ہمارے بازار اور ہمارے شاپنگ سینٹر کپڑے کی جوتوں کی دکان نے بری پڑی ہے حتیٰ کہ راشت جہاں سے ملتا ہے وہ سٹور بھی بری پڑے ہے کیا رمضان کوئی اچانک ایمرجنسی لگنے کا نام ہے کہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا اچانک رات کو ٹی وی میں اناؤنس کیا گیا اور ہم بلکل بے خبر تھے ایسا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے چاند کی تاریخ کے مطابق وہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہم آج کل ایک دو تین دنوں کے اندر ہم اپنے گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتے کیوں اپنی ناوت کا وقت برباد کرنے پہ تلے ہوئے آخری تاک راتوں کے اندر تو اللہ کی پناہ آخری عشرے اور آخری تاک راتوں کے اندر تو ہم پچھلی ساری محنت میں پانی پھیر دیں آپ یقین کریں وہ آخری عشرہ جتنا قیمتی تھا اتنا ہی ہم اس وقت کو ضائع کر لیتا اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا ملک ہی باہر نکلا ہے بھائی کون سی چیز ہے جو ہم اب شاپنگ نہیں کر سکتے اس بات کی مجھے آخر سمجھ نہیں آتی کر لیں آپ شاپنگ آگر کر لیں لیکن ان دنوں میں کر لیں مہینہ پہلے کر لیں جو اس ماہ رمضان میں ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گے پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ترابی پڑھتے رہے قرآن سنتے سناتے رہے سہریاں افتاریاں کھاتے رہے لیکن اللہ کی قسم اس رمضان وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گے کیا آج جمعت المبارک ہے کیا آج لوگ فوت نہیں ہو رہے کیا آج پورے ہمارے شہر میں کوئی شخص فوت نہیں ہوگا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ہم سے جدا ہو جائیں کل ہفتے کو بھی کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کے پتے جڑ جائیں گے اور یہ سلسلہ ماہ رمضان کی پہلی رات تک بھی جاری رہنا کتنے ہی لوگ ہیں جو ارادہ کرتے تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھیں گے تلافتیں کریں گے قیام اللہ کریں گے لیکن آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ان سے مولت چھن چکی ہے اس لئے کہ اللہ کہاں زندگی ہے پھر اللہ پاک کسی کو مولت نہیں دیتے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ہم ایک لمحہ بھی اس کو نہ تو لیٹ کرتے ہیں اور نہ سویر کرتے ہیں یعنی نہ جلدی کرتے ہیں نہ لیٹ کرتے اپنے مقررہ وقت پہ بہت آ جانی ہے میں اور آپ سب یہ سمجھ کر اس رمضان میں عبادت کریں کوشش کریں جستجو کریں عبادات اور نیکیاں سمیت لیں کہ یہ رمضان شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو یہ رمضان شاید زندگی کا آخری رمضان ہو اللہ کی قسم اگر ہم یہ ارادہ کر لیں تو پھر ہم اس رمضان سے برپور استغادہ کر سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا نا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر کوئی اجنبی کوئی راہ گزر کوئی مسافر رہتا ہے کوئی مسافر سڑک کے کنارے بیٹھا ہے کوئی مسافر کسی سٹیشن پہ کسی ائرپورٹ پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے گاڑی کا اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے ایک شاپر ہوتا ہے تھیلہ ہوتا ہے اور کیا فرمایت دنیا کے اندر اس طرح رہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جو اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ کہا کرتے تھے ساتھ مزید ایک بات ایڈ کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لئے لوگوں اللہ کی قسم جب تم صبح کر لوں نا صبح شام کا انتظار نہ کیا کرو اس لئے کہ کوئی پتہ نہیں شام تمہاری زندگی میں آنی بھی ہے کہ نہیں اور جب تم شام کر لو رات کا وقت آ جائے صبح کا یقین نہ رکھا کرو کہ صبح میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا اور وہ کہا کرتے تھے اسی حدیث کے آگے لوگوں موت کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو اپنی صحت و تند رستے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا دو نعمت ایسی ہیں صحیح بخاری دو نعمت ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت دو کے میں مبتلا ہے دو کے کا شکار ہے فرمایا ایسی صحت والفراغ ایک نعمت صحت ہے تند رستی ہے اور دوسری ہے فراغت آدمی کے پاس صحت ہے تند رستی ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہ مسجد میں آنے کے لئے تیار نہیں وہ سیکھنے شکھانے پڑھنے پڑھانے کے لئے تیار نہیں وہ روزہ رکھنے کے لئے تیار نہیں وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لئے تیار نہیں وہ نیکی میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان مسجد میں جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا عبادت کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ نہیں پاتا مال فرچ کرنا چاہتا ہے لیکن مال ہوتا نہیں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے فرصت ہی نہیں وقت ہی نہیں اس لئے میرے قابل احترام بھائیو اور بہنو ماہ رمضان کی ان قیمتی راتوں اور قیمتی دنوں اور قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے ضائع ہونے سے بچا لیجئے اور مت سمجھئے کہ رمضان اسی طرح ہماری زندگی میں آتے ہی رہیں گے جاتے رہیں گے آتے رہیں گے یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو جائے اس لئے آئیے اس ماہ رمضان میں بطور خاص احتمام کیجئے فرض نمازوں کی ادائیگی کا اور اس کے ساتھ نفلی نماز تہجد کی نماز کا احتمام کیجئے اور صرف رمضان نہیں میں تو یہ گزارش کروں گا کہ کچھ دن پہلے سے ہی بنا لیں جو آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے ہی شروع کر دیں تا کہ رمضان کا ایک بھی دن ضائع نہ ہو ایک دن ایک راک بھی ضائع نہ ہو کہ ایسے نہ ہو کہ پہلا ہم اپری روٹین بنانے میں ضائع کر دیں روٹین ہی نہیں بن رہی آج سے شروع کر لیں تا کہ یکم رمضان تک ہمارا شیڈول ہماری روٹین مکمل سیٹ ہو چکی ہو فرض نمازوں کا احتمام آج سے شروع کر دیں تحجد کی نماز چاہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد دو رکھتے ہی ادا کر لی دی آج سے ہی شروع کر دی آٹ رکھتے جن میں کم از کم دس آیات کی تلاوت کر لی ماہ رمضان کی سہریوں افتاریوں کے انتظامات ابھی سے کر لی شاپنگ ابھی سے کر لی اور قیام اللہ ابھی سے شروع کر دی جی اور یہ ارادہ کیجئے کہ میں نے اس رمضان کو اور اس رمضان کے روزوں کو با مقصد بنانا ہے اللہ آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی کیا فرمایا یا ایمان والو کتب علیکم السیام تم پر رضے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے تا کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی پرہیزگار گناہوں سے بچنے کی رہرسل پریکٹرس ٹریننگ لہٰذا آج شہی گناہوں کو چھوڑ دی گانے سنتا ہے کوئی چھوڑ دے کوئی گندی فلمیں کوئی گندے کلپ دیکھتا ہے چھوڑ دے آج سے جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دے غیبت کرتے ہیں چھوڑ دے حسد بغد ہے چھوڑ دے دیل میں کینہ نرازگی ہے کسی سے چھوڑ دے آج سے ہی روزے کے مقاصد کو پورے کرنے کی پریکٹرس شروع کر اور فرضوں کے ساتھ نفل سنتے ان کی ادائیگی کا احتمام کریں صدقہ و خیرات رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہے عام دن میں بھی آپ بہت صدقہ کرتے لیکن رمضان میں تو آپ تیز آندھی سے بھی صدقہ و خیرات کرتے اللہ کے راہے مال پیش کرتے لہذا رمضان میں نہیں آج سے ہی تھوڑا بہت نکال شروع کر دی رمضان کا دعا سے بڑا خاص تعلق ہے تلافت قرآن سے بڑا خاص تعلق ہے اس لئے آج سے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں اور اس آج سے ہی وطار خاص دعاوں کا احتمام شروع کر دیں اور آخری بات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے اِنَّا انزلنا فی لیلت القدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر لَيْلَةُ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة وَرُّوهُ فیهَا بِإِذْنِ رَبِّ مِن کُلِّ عَمْر سَلَامٌ ہی حتیٰ مطلع الفجر ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل چُرہ سی سال اور تین مہینے امام کا ابھی سے ارادہ کر لجئے کہ میں نے آخری عشرہ انشاءاللہ محنت کرنی ہے اپنے کاروبار وصروفیات کو ذرا پہلے سے سمیٹ لیں تاکہ اس آخری عشرے کی عبادات بطور خاص ہمارے لئے اللہ پاکستان فرما دے اس آخری عشرے کو بطور خاص ہم اپنے لئے فائدہ مند بنا سکیں اور اس کی تاک راتیں جاگ کر عبادت کر کے چوراسی سال اور تین ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو اس ماہ الرمضان کو اپنے لئے نیکیوں کا موسم بہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ اللہ علیہ وحمد اشہدو اللہ 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 انت استغفر کباتو موسیقی کباتو نیکیوں کا گزر نیکیوں کا